اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ بھی دیجئے السلام علیکم my youtube family and friends کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے راضی بازی ہوں گے جی ہاں آج کا vlog کرتے ہیں شروع آج میں نے میں نے سوچا کہ آج میں vlog بنا ہوں آج کی روٹین پر اور آج میں جا رہی ہوں امتیاز پر ایک راضی لینے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیا جائے کچھ آپ لوگ کو بھی بتایا جائے آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں اپنی لائف اچھا جی ابھی تو بریکفاسٹ بن رہا ہے اچھا میں نے آپ کو آج ایک اور بات بھی بتانی ہے یہ جو چینل ہے کینگ فوڈ یہ میرا اور میری ماما کا دونوں کا ہے ٹھیک ہے اور میری ماما کرتی ہیں اور ایڈٹ اور ہر چیز باقی جتنے بھی ہیں آپ تک پہنچ جانے میں آگے میرا ہاتھ ہوتا ہے مطلب یہ کہ کوکنگ کا مطلب ان کا کام ہے باقی سارا کام میں کرتی ہوں کچھ ویڈیوز کچھ اس طرح کی ہیں جو میں خود بھی اپلوڈ کرتی ہوں جیسے برثری پارٹی کی تھی جیسے کہ اور کوکنگ میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے بنائی ہیں بیکنگ کی میری تھی اور بریانی کی میری تھی کافی ساری میری بھی تھی ٹھیک ہے اور آج ماما جو ہے وہ ناشتہ بنا رہی ہے فیلال تو چائے بنا رہی ہیں اور ساتھ میں ماما تو اپنے لیے جو ہے وہ بریڈ بریڈ آئی تنک انڈائی کھائیں گی اور ساتھ بابا کے لیے پراتھا بن رہا ہے اور جو ہے چائے بن رہی ہے اور میں جو ہوں میں ڈائٹ پہ ہوتی ہوں تو میں ایک کپ دودھ کا لیتی ہوں اور کچھ نہیں کھاتی ہوں اچھا میں آپ کے ساتھ اپنی ڈائٹ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ بہت جل ٹھیک ہے پھر آپ کو میں بتاؤں گی کہ میں نے اپنا کتنا ویٹ لوس کیا میں کتنے ویٹ پہ تھی اور اب میں کہاں پر ہوں اور اپنا ویٹ لاؤس جننی شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا تھی اور اب میں کیا ہوں ٹھیک ہے بس اتنا ہند دے دیتی ہوں کہ میں نے اپنا بہت زیادہ ویٹ لوس کیا ہے اور بہت مطلب میرا تقریباً میں نے اپنا ٹھرٹی فائیو کیجی ویٹ لوس کیا ہے جی ہاں ٹھرٹی فائیو کیجی ویٹ لوس کیا ہے میں نے اپنا اچھا جی اب یہ دیکھیں پراتھا مما بنا رہی ہیں بلوالا چا میں نہیں کھاتی ہوں پراتھا وغیرہ اور ویسے بھی شروع سے مجھے عادت نہیں ہے کہ میں دیسیگی کھاؤں یا اس طرح اور آج بابا جائے وہ دیسیگی کا پراتھا کھائیں گے بابا کا دل تھا تو اس لئے ماما ان کے لئے دیسیگی کا پراتھا بنا رہی ہیں جی ہاں سب ہم جلدی سے بریک فاسٹ کریں گے اور اس کے بعد انتیاز کیلئے نکلیں گے کیونکہ پھر بہت ایر ہو جائے گے ابھی گیارہ بجے ہیں نہیں بلکہ ٹین تھرٹی ہیں سوری ٹین تھرٹی ہیں تو گیارہ بجے تک بس ہمیں نکلنا ہے فٹا فٹ سے بس جلدی جلدی سے تاکہ ہم لوگ جلدی سے جائیں گروسری لیں اور آ جائیں اب فٹا فٹ سے ماما جو ہے وہ بنا رہی ہے ناشتہ میں نے تو بھئی اپنا بریک فاسٹ کر لیا ہے کیونکہ میں تو اتنا ہیوی بریک فاسٹ نہیں کرتی ہوں سو ایسی بس میں لائٹ سا کر لیتی ہوں چھا جی یہ پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے بابا کیلئے اور اس کے بعد ماما ایک بنانے گی اومنٹ بنانے گی پٹا فٹ سے نا جی آج کل فیصلہ واد میں تو بہت اچھا موسم ہوتا ہے اور آج تو صبح بارش بھی بہت زیادہ ہوئی ہے سو بہت ہی مزیدار سا موسم ہوتا ہے میں آپ کو بھی دکھاؤں گی موسم کس طرح کا بارش بھی ہوئی ہے آج بہت صبح صبح تو بہت اچھا موسم ہے اور یہ دیکھیں پراتھا ریڈی ہونے لگا ہے بس پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اس کے بعد اوملٹ بنے گا اور چائے ماما نے جولے پہ پہلے ہی رکھی ہوئی ہے میڈیم فلیم پہ پک رہی ہے اور فٹا فٹ سے جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا پراتھا ریڈی ہو گیا اب اوملٹ کی طرف جاتے ہیں اوملٹ بنائیں گے اور فٹا فٹ سے جو ہے بریک فاسٹ کریں گے اور بریک فاسٹ کرنے کے بعد ہم فٹا فٹ نکلیں گے اچھا ہم لوگوں کو نا اب امتیاز کی مطلب عادت ہو گئی ہے ایک جگہ سے آپ جب درستی لیتے ہو سب کچھ لیتے ہو تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے اور میرا خیال ہے کہ میرے ہم لوگوں کے مطابق نا فیصلہ باد کا بیسٹ بیسٹ مال ہے کیونکہ مساکل مال ہے اس کے اندر امتیاز ہے تو ابھی تو فی الحال کیونکہ جو ہے کرونا کا مسئلہ ہے تو اس لیے جو ہے نا ابھی فی الحال تو بند ہے باقی سب کچھ بند ہے پھر ساکل مال باقی سارا بند ہے اوپر سب کچھ بند ہے پلئی ایریا اور سارا جو ہے نا گیم زون جو ہے اور سارا سب کچھ بند ہے برینڈز وغیرہ ہر برینڈ ہے وہاں پر ہر چیز ہے وہاں پر باڈی شاپ ایچ ان ایوریتنگ مطلب ای سی ایس لے کے کپڑوں سے لے کے جوتوں تک اور جوتوں سے لے کے کروکری ایچ ان ایوریتنگ تو بہت ہی مطلب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم سب جاتے ہیں فیملی پوری جاتے ہیں اور جا کے اپنی ساری شاپنگ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے جو کرنی ہوتی ہے اور گروسری بھی ہو جاتی ہے چاہے دیکھیں چائے جو ہے ماما ڈال لیے فٹا بچ سے ٹھیک ہے اور بابا کا بریک فارس تو ہو گیا ریڈی تو اب کیا کریں گے بابا تو نہیں جائیں گے میں بھائی اور ماما جائیں گے آج گروسری لینے ٹھیک ہے جی تو یہ بریک فارس بابا کا ریڈی ہو گیا ہے اب ماما اپنا بریک فارس بنائیں گی فٹا فٹ سے وہ بھی بریک فارس کریں گے اور ہم بس نکلیں گے اچھا جی آج میں آپ کو سارا امتیاز تو نہیں مطلب سارا مساکل مال تو نہیں دکھا سکوں گی بس امتیاز ہی دکھاؤں گے اور وہ بھی پورا نہیں کیونکہ پچھلے اسے پچھلی دفعہ بھی رہے ہیں وہ لاسٹ ٹو منس پہلے میں نا پچھلے منت لاسٹ منت میں گئی تھی ایک اور سٹور پہ تو مجھے وہاں پہ کوئی خاص مطلب اتنا نہیں اچھا لگا کیونکہ ایک تو امتیاز کے ریڈز بہت اچھے ہیں اور بہت اچھی کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس اور بہت مطلب مجھے تو بہت اچھی بسٹ کوالٹی ہے ہر چیز کی اور آپ پرچیس مطلب کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے گے کیسی ہوگی کیسے نہیں بس بہت اچھا ہے اور جب سے فیصلہ باد میں مطلب بنا ہے تو ہم لوگ تو وہیں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بس اب ہم نکل آئے ہیں ماما نے بریک فاسٹ بھی کر لیا تھا اور گاڑی میں بیٹھے ہیں بس پہنچتے ہیں بھی موسیقی جی تو ہم انتیاز آ چکے ہیں اور اندر جانے لگے ہیں بس میں آپ کو یہاں پہ ناکتے ہیں دیکھیں یہ دولر شاو پہ یہاں سے میں کافی چیزیں لیتی ہیں اب یہ گلوز ہے یہاں پر ابھی کچھ مطلب نہیں یہ سب کھے تو یہ سب برانڈز ہیں یہ سٹائلو ہے اور یہ بند ہے یہ دیکھیں یہ سرکلز ہیں تاکہ ہم یہاں کڑے ہوں اچھا اندر چلتے ہیں جی ہم اندر آ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں لائٹس وغیرہ آف ہیں ہر قسم کی مشینری پہ اور ہر چیز کی جو ہے فیلال بند ہے سارا کچھ اپر سے کروکری والا سارا مطلب بند ہے اوپر والا پورا پورشن جو ہے وہ بند ہے کیونکہ اوپر والے سارے پورشن میں جو ہے نا کروکری اور کپڑے اور میک اپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھی اور بچوں کی مطلب چیزیں تھی کالج کے سکول بیکس وغیرہ سارا کچھ تو جب انشاءاللہ کھلے گا تو اوپر کا رنگ میں آپ کو دکھاؤں گی نیچے آ چکی میں فیلحال میرا کیمرہ زوم ہو گیا تھا اور نگٹس لے رہے تھے ہم لوگ یہاں سے اور نگٹس لے لیے تھے اچھا جی ہم نگٹس بھی لے لیے ہم لوگوں نے اور ثور سے ویڈیٹیبل والے رینگ سے ویڈیٹیبل بھی لے لیا اور یہاں پہ یہ اچھا یہ نا اوٹ میل ہے یہ میں برکفاسٹ مکھاتی ہوں میں اور بابا تو وہ لیا ہے یہ لانگ بار لے رہی ہیں ماما میکس کے اور ساتھ میں یہ ماما نے وہ لے لیا ہے پاودر ڈش واش کے لیے ہوتا ہے یہ تو وہ یوز ہوتا ہے یہاں پر ماما جو ہے وہ واشنگ پاودر لے رہی ہیں کپڑوں کے لیے اور فرش وغیرہ کے لیے اور اس طرح کی چیزیں وہ لے رہی ہیں اچھا وہ بھی لے لیا ہے یہ یہاں سے لے رہی ہیں یہ بھی لے لیا اور اب ہم نیکس ٹریک میں جائیں گے اور پیسٹ بغیرہ لیں گے یہ کول گیٹ کا پیسٹ لے لیا اچھا ویسے ایسا نہیں ہے سین بس میں بتا رہی ہوں شیئر کر رہی ہوں جو گھر کے لیے ہم لوگ لیتے ہیں وہ میں نے آپ کے کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اچھا میں ڈاو یوز کرتی ہوں یا فینس یوز کرتی ہوں یا ٹرسمی یوز کرتی ہوں تو اور مجھے کوئی بھی جہنا وہ سوٹ نہیں کرتا تو ماما اور مجھے یہی تینوں سوٹ کرتے اور ہم یہی یوز کرتے ہیں کہ ماما نے مسالہ بغیرہ لے لیے ہیں اچھا یہی میں آپ کو بریفلی ایکسپلین گھر جا کے کر دوں گی جو جو چیزیں ہوں گی جب میں اپنے رینک میں سیٹ کروں گی سارا کچھ تو میں آپ کو بریفلی ایکسپلین کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جو جو چیزیں ہیں تو فیلال میں آپ کو بس دکھار یوں کہ ہم کس طریقے سے شاپنگ کر رہے ہیں یہ اس مان جو آئیت شگر لے رہے ہیں ہاں اچھا شگر ہمارے گھر میں بہت کم استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ کم استعمال ہوتی ہے مطلب ہم لوگ بہت ہی کم شگر کا یوز کرتے ہیں ہم لوگ زیادہ جو شکر یا گھر یوز کرتے ہیں اچھا یہ ہو گیا اچھا یہ مندیال کا آلیو آئل ہے آلیو آئل کیونکہ ہم یوز کرتے ہیں اور چاول وغیرہ میں کنالیو یوز کرتے ہیں کیونکہ چاول وغیرہ جو ہیں وہ آلیو آئل میں نہیں پکتے صحیح اس میں جو چاول سوک جاتا ہے بہت زیادہ تو جو باقی سالن وغیرہ ہوتا ہے وہ اسی میں پکاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم لوگوں کو ڈرائی فروٹ لینا ہے کچھ تو وہ لے رہے ہیں یہاں پر ڈرائی فروٹ کا رینک ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ماما نے پیسٹیچو لینا تھا اور کشمش وغیرہ اور بادام وغیرہ اس طرح کی چیزیں لینی تھی وہ لے رہی ہیں یہاں پر مسالہ وغیرہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ اپنی کوکنگ شیئر کرنی ہوتی ہے اس کے لئے چیزیں یہ بریانی مسالہ چاٹ مسالہ فش ٹرائے ٹکہ وغیرہ ٹکہ بوٹی وغیرہ اچھا یہ سب سے فیورٹ چیز جو میں میری ڈیر چائے ڈیر ٹی بیگ ٹی کا جو بیگ وہ ہے اور یہ کیچپ کا رینک آگیا اچھا یہ رینک ہم سب کا فیورٹ مطلب ایک کہہ رہا ہوتا ہے نو املی والی لینی ہے ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ نو ہی مجھے چلی ساس لینی کیونکہ مجھے چلی پساندہ اچھا یہ دیکھیں کتن پی آئی پی پلیٹرز ہیں اور وہ لے رہے ہیں اور یہ پلیٹرز ہوگی رہے ہیں کافی اچھے ڈیزائن یہ دیکھیں جی اب ہمارا بل ہو رہا ہے بل ہونے کے بعد ہم گھر جائیں گے ہم نے کاف سا چیز لے لیے وہاں سے میں رینک میں سے کافی وہ ایک پلیٹ گولڈن کر رہ گی وہ میں آپ کو لازٹ پر دکھاؤں گی یہ بل بن رہا ہے بل بنیں گا فٹا فٹ سے اور پھر ہم لوگ گھر جائیں گے اور گھر جا کر پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کس طرح اپنا رینک جائے وہ سارے سیٹ کروں گی اور کیا کہے چیزیں میں نے لیتی ٹھیک ہے بس یہ بل ہو جائے اور ہم بس نکلتے ہیں جی یہ دیکھیں بس ہو گیا اور اب جو ہے وہ شاپر بیکس میں ڈال رہے ہیں اور ساتھ سب بل بھی بن رہا ہے ہمارا اچھا تین تھاؤزن کی شاپنگ ہے نا اس سے واؤچر وغیرہ ملتا ہے ہمارا کارڈ بنا ہو ہے تو اس میں ہمارے پیسے جو ہے نا وہ ڈل جاتے پوائنٹس ہوتے ہیں پھر آپ کو پیسے ملتے ہیں تو وہ جو ہے اور یہ جو ہے وہ بن گیا ہے ایک اور نیا کارڈ اسمان کا بن گیا ہے بابا کا بنا ہوا تھا بس اچھا جی جی تو اب میں آپ سے گھر جا کے ملوں گی اور ابھی بس میں آپ کو تھوڑا سا ویڈیو شیئر کر دوں گی ٹھیک ہے باقی ہے میں آپ سے گھر جا کے ملوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقا 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 اور ساتھ میں ڈاو والا مومہ یوز کرتی ہے اور میں فیس واشی یوز کرتی ہوں زیادہ تر فیس واشی یوز کرتی ہے یہ پانڈز کا ہے میں یہ یوز کرتی ہوں یا پھر ایولائن یوز کرتی ہوں میں اچھا یہ ہمارے پاس ایپل سائیڈو وینگر آگیا اس دفعہ بریکز والوں کا نہیں تھا تو میں نے پھر یہ براجر والوں کا لے لیا یہ بہت اچھا ہوتا ہے باہر کا ہے سپین کا ہوتا ہے سپین کا ہے یہ میریوز پاستہ آگیا اور فجیتہ سپگیٹی اچھا یہ میرے کام کی چیزیں نہیں کیونکہ میں ڈائیٹ پروٹی ہوتی ہوں تو میں یہ نہیں کھاتی ہوں میرے کام کی چیزیں بھی تک ایک کی آئی تھی کرکر تھا اور وہ میں نے اپنا رکھ لیا ہے یہ ساس آگے سارے کیچپ آگے ڈیر ٹی آگئی اور یہ ہمارے بٹن ساف کرنے والی کچھ ہی آگئی تھی میکس آگئی اچھا یہ فینس اور ڈو وغیرہ کی چیزیں ٹھیک ہے یہ رکھ لیں گے اور کول گیٹ اور یہ مات س سیٹکس ہیں اور شگر ہے اور ساتھ میں یہ پیسٹیو اور برش ہے ماما نے اپنا برش لیا تھا اسی طریقے سے میں سارا کچھ سیٹ کرتی جاؤں گی جی تو اگر آپ کو میرا آج کا ہے بلوگ پسند آیا تو لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور انشاءاللہ میں آپ سے بہت جلد بہت ساری ویڈیوز کے ساتھ ملوں گی اچھا یہاں پر میں آپ کو گلاس دکھاتی جو میں گلاس پلائی تھی اور پلیٹ پلائی تھی ٹھیک ہے تو میرے طرف سے اللہ حاف آپ جب تک یہ دیکھیں ویڈیو کو انجوائے کریں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ